ایک شخص کی برائی کرنا دوسرے شخص پر اسی وقت اچھا لگتا ہے جب پہلا شخص خود اس برائی سے محفوظ ہو ایک شاعر صاحب ہیں جن کا نام عمران پرتابگڑی ہے آپ انہیں جمن بھئیہ کے نام سے بھی جان سکتے ہیں انہوں نے مایویتی کے تعلق سے کیونکہ مایویتی نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں بی جے پی کو سپورٹ کرنے کی بات کہی ہے تو مایویتی کے تعلق سے انہوں نے اسددین اوگیسی پر نشانہ سادھا کہ اسددین اوگیسی کو ووٹ نہ دیا جائے اور بیہار کے عوام کو بے خوب بنانے کی کوشش کی تو اسددین اوگیسی صاحب کا گڑبندن مایویتی کے ساتھ یقیناً بہتر نہیں ہے اور یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا لیکن مایویتی کے وجہ سے اویسی پر نشانہ سادھنا عمران پرتابگڑی کا بلکل غلط ہے کیونکہ عمران پرتابگڑی نے پوشٹ کرنے میں تو کر دیا لیکن بلشتہ چند سالوں کی کہانی نہیں دیکھی خود ان کے نیتا ان کے دگج نیتا مثلاً راہوالگاندی نے مایویتی کے ساتھ گڑبندن کیا تھا کیا اس وقت عمران پرتابگڑی نے منع کیا تھا کہ راہوالگاندی کو ووٹ نہ دیا جائے یقینہ یہ ووٹ کے پجاری لوگ ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتے رہیں گے اور اچھے ووٹ کو کاتنے کی کوشش کرتے رہیں گے آج اسددین اویسی صاحب کا دیدار ہوا بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسددین اویسی صاحب کو ہمارے یہاں سے کامیاب فرمائے لیکن جو افواہ ہے کہ ایسددین اویسی صاحب بیجی پی کے ایجنٹ ہیں یہ بلکل اور سراثر غلط ہے کیونکہ اگر ایسددین اویسی صاحب بیجی پی کے ایجنٹ ہوتے तو جہاں ایسد دین اویسی صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں کبھی بیجی پی کی سرکار نہیں بنتی ہے اگر ایجنٹ ہوتے تو ضرور وہاں بیجی پی کی سرکار بنتی ہے مسئلہاں جھارکھنٹ کو لے لیجیے وہاں صدیو نویشی صاحب کی پارٹی بھی کھڑی ہوئی تھی لیکن جیت کانگریس کی ہوئی بیجی پی کی نہیں تو اب بیجی پی کو سپورٹ کرنے کا جھوٹا ڈائلاغ ہے کانگریسیوں کے طرف سے راجت کے طرف سے یہ بلکل نمعقول ہے اور غیر محطک آنا ہے